محلے کی مسجد کے پاس والی اصر اجلاللہ فرجو شریف بکشتال تھا ہدایتی صاحب اس کے انچارج تھے یہ دکار ہونے کے ساتھ ساتھ ثقافتی عمر کی سرکرمیوں کا مرکز تھا اکثر لڑکے یہاں آ کر امام خمینی اور انقلابی افکار سے آشنائی حاصل کرتے تھے رسائل اور امام کے اعلانیے تقسیم کرنا اید بکشتال کی سرگلمیوں میں شامل تھا ہدایتی صاحب نوجوانوں کو جمع کرتے اور ان کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے جنہیں بیان کرنا کسی کے پس میں نہیں تھا میں اکثر علی رضا کے ہمراہ بکشتال جاتا تھا مذہبی اور انقلابی کتابیں لیتا اور راتوں کو دیگر مساجد کے سامنے ان کا اسٹار لگاتا تھا کمسن ہونے کی وجہ سے عام طور پر لوگ ہمیں تنگ نہیں کرتے تھے انقلاب کے زمانے میں علی رضا کا تیخانہ امام کے پیغامات کی فراہمی اور اس کی فوٹوکاپیاں کرنے کا مرکز بن گیا تھا علی رضا کے بھائی محمد نے ٹائپنگ اور فوٹوکاپی کرنے والی مشینوں کا بندبست کر رکھا تھا لیکن چکہ اسے کئی بار ساواک نے گرفتار کیا تھا اس لیے پیغامات کی تقسیم کا کام نہایت آسانی سے علی رضا اور مسجد کے دیگر لڑکوں کے دوسط سے انجام پاتا تھا انقلاب کے دنوں کی ریلیوں میں ہم علی رضا کے ہمراہ تھے انقلاب کامیاب گا تو ہم دوسرے لڑکوں کے ساتھ سیاسی اسورہ کا استقبال کرنے پاپ یادہ تہران جانے والی سڑک پر پہنچ گئے مسجد رسول سالاری سید احمد ہدایتی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی مسجد آتا جاتا ہے اسے درچزیل فوائد حاصل ہوتے ہیں خدا گراہ میں اسے دوستی کرنا والا بھائی نیا علم ایسی رحمت جس کا اسے انتظار تھا ہلاکت سے نجات دینے والی نصیحت ہدایت کا سبب بننے والی بات اور ترکیت نام موائز الادادیہ صفحہ دو سو اکیاسی علی رضا بچپن سے ہی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد جایا کرتا تھا اسکول کے زمانے میں ہمیشہ محلے کے لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ مسجد لے جاتا تھا انقلاب کے دوران یہ حاضری اپنے نکتے اوروج پر پہنچ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص و وضو کریں مسجد میں داخل ہو اور نماز جماعت میں شرکت کریں اسے حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل کی کرے گا مستدرک الوسائب جن دوچھے صفحہ چار سو اٹھالیس علی رضا کو اچھی ترہ معلوم تھا کہ مسجد عقیدتی ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں کے لئے بہترین جگہ ہیں اس لئے انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ مسجد میں صرف وہ نماز عطا کرنے کی قرص سے نہیں جاتا تھا وہ پہلے پہل مسجد حاج صدرہ محلے کی مسجد کے ترانہ پڑھنے والے گروپ میں کامیمبرت بنا کچھ حرصے کے بعد اپنے ایک پرانی دوستوں مصطفیٰ تاجدین کے ساتھ تبلیغات کا ہوتا سبالہ انقلاب کی کامیابی کے ایک سال گزرنے پر مسجد میں لگائی جانے والی نمائش اسی دور کی یادگار تھی جت کا محلے پر بہت اچھا اثر ہوگا نہایت اسرار کے ساتھ جو چودہ سال کی عمروں میں بسید میں شامل ہو کر فوجی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہر رات گشت لگاتا اور بسید کے دیگر پروگراموں میں حاضر ہوتا محلے کے بہت سے لڑکوں نے اس سے دوستی کی بنا پر بسید کی رکنیاں تختیار کر لی اُس زمانے میں جب بسید کے ارکان دیادہ تر فوجی سرگرمیوں کی طرف تبچھو دیا کرتے تھے علی رضا نے مہدیور زندہ اور مصطفیٰ تاجدین بعد میں تینوں شہید ہو گئے کے ساتھ مل کر مسجد میں بسید کی ثقافتی سرگرمیوں کا آغاز کیا قرآنی کلاسوں کا احتمام احکام کی کلاسوں کا انعقاد اور سب سے بڑھ کر بسید کی دیگر لڑکوں کی مدد سے پکنک پروگراموں کا بندبست کرنا اس کی اہم ترین سرگرمیوں میں شامل تھا عام طور پر یہ پکنک پروگرام کو پہمائی کے لیے یا صرف وہ تفریحی مقصد کے پہت بنایا جاتے تھے ان سرگرمیوں کا خاص نقطہ یہ ہے کہ اس وقت تو علی رضا کے عمر صرف وہ پندرہ برس تھی معنویت بعض دوست اور رشتدار معنویت کا سرچشمہ علی رضا کے اندر اس کے بچپن کے دنوں سے ہی دیکھا جا سکتا تھا اس وقت اسے جب سے وہ اپنی والدہ کے ساتھ صبحوں کی نماز کے لیے مسجد جایا کرتا تھا دوسری طرف اس کے والد کی خلال کمائی جس کا وہ بہت خیال رکھتے تھے اس کی معنویی تربیت میں بہت محصر ثابت ہوئی تھی اس طرح کی محلے کے دیگر بہت سے لڑکے اس کی وجہ سے مسجد اور معنویت کی طرف مائل ہو گئے تھے مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ ایک دن دوپہر کو علی رضا مسجد نہیں پہنچا تھا اور چاہتا تھا کہ گھر میں نماز عدا کریں اس دن ہمارے گھر کچھ میمان آئے ہوئے تھے گھر میں کافی چہل پہل تھی اس وجہ سے وہ ایک کمرے میں چلا گیا مکمل خاموشی کی حالت میں نماز عدا کرنے لگا اس پر عجیب حالت داری تھی جیسے خدا اس کے مدد مقابل کھڑا آئے اور وہ خدا سے گفتگو میں مشغول ہے نماز کے معاملے میں وہ کبھی جلد وعدی سے کام نہیں لیتا تھا تمام اسکار کو نہایت توجہ کے ساتھ وعدے طور پر عدا کرتا اس طرح اس دن اس کی دہر اور عصر کی نماز کو عدا ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا بعد میں جب اس سے بات ہوئی تو کہنے لگا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کے علاوہ ہر چیز کے لئے وقتوں نکال لیتے ہیں ہم اپنی نماز جلدی جلدی پڑھ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت ذہانت کا ثبوت دیا ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے وقتوں میں برکت ڈالنے والا خدا ہے علی رضا نماز پڑھنے سے بہت لطف و انتوز ہوتا تھا ہمارے برقس جو بہت تیدی اور اجلد سے نماز عدا کرتے ہیں چودہ برس کی عمروں سے ہی جب سے اس نے بسیج اور مسجد کے پروگراموں میں حصہ لینا شروع کیا تھا نماز شب کا پابند تھا اس کی یہ پابندی شہادت تک نہ چھوٹی صبح کو آدان سے پہلے ہی جاگ جایا کرتا تھا صبح صویرے جاگنے میں اسے عجیب ردد محسوس ہوتی تھی وہ صبح صویرے جاگنے اور نماز شبتہ کرنے کے عمل کو پوری راستاری کے ساتھ انجام دیتا تھا علی رضا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن کریم میں نماز شب کے علاوہ انسان کے انجام دیئے ہوئے ہر نیک عمل کے لئے سوا مقرر کیا گیا ہے کیونکہ اس نماز شب کی اہمیت کے پیش نظر خدا نے اس کا ذکر و مفوی رکھتے ہوئے فرمایا ہے ان کے پہلو بستروں سے جودہ ہو جاتے ہیں اور یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ میں نے ان کے اس کام کے لئے کیا کچھ بچا کر رکھا ہے وہ نماز جمعہ کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا جس جمعہ کو اسفہان میں ہوتا جمعہ کی نماز میں شرکت ضرور کرتا تھا جیسے اسے معلوم تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے جمعہ کی نماز کی جانب اٹھنے والا کوئی قدم ایسا نہیں ہے جس پر خدا نے آتش دو دک کو حرام قرار نہ دیا ہو قرآن کریم کی تلاوت کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھتا تھا اس سے بھی بڑھ کر یہ کی اس کے ترجمہ اور معنی کی طرح بہت توجہ دیتا تھا ایک بار مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا قرآن پڑھنے میں پوری طرح مگن تھا پھر اپنے ایک دوستوں کے پاس گیا بعد آیات کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا جب ہم مسجد میں باہر میں کرنے لگے تو میں نے کہا تم قرآن کریم کی تلاوت میں گھر کو ہو چکے ہو اس نے بڑے تحجب کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بہت دھیرے سے کہا ہم بہت گافل ہیں ہم اپنے زندگی کا قیمتی وقت روزائے کر رہے ہیں یہ قرآن ایک ایسی خط کے مانند ہے جسے خدا نے ہمارے لئے لکھا ہے کیا ہمارے لئے یہ چارنا ضروری نہیں ہے کہ خدا نے کیا کہا ہے اور ہم اسے کیا چاہتا ہے ایک شرارتی اور کمسن بچے کا یہ جواب ہمارے لئے باعث حیرت تھا اس کے بعد میں اس بچے کی باتوں پر بہت گوھر کرتا تھا واقعا علی رضا ایک واقع نفس انسان تھا اپنی عمروں سے بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا تھا دعاوں اور زیارات میں سے دعا توصل کو بہت اہمیت دیتا تھا ہمیشہ کہتا تھا خدا پر توقل کے بعد ایمہ معصومین علیہ السلام سے توصل ہی مشکلات کو حل کرتا ہے توصل کے اس حسلے میں بھی کمر بنی حاج ملہ السلام کے وجود مقدس کے لئے بہت زیادہ اہمیت کا قائل تھا انقلاب کی کامیابی کے بعد ہمارے محلے کی مسجد سیاسی گروہوں کی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی طرفدار اور مخالب گروہ ایک دوسرے کو تبلیغ آتی ہیں ہم لوگ کا نشانہ بناتے تھے ہر روز بحث اور دوتو مہمے میں ہوتی تھی علی رضا کی ایک اچھے خصوصیت یہ تھی کہ وہ اس طرح کی سیاسی کھیلوں میں حصہ نہیں لیتا تھا بنی صدر کے واقعے کے بعد ایک دن لڑکوں سے ہماری بحث کافی طول پڑ گئی ایسے میں میں نے دیکھا کہ علی رضا ایک کونے میں کھڑا ہماری طرف ایک خاص انداز سے دیکھ رہا ہے گویاپی نظروں کے ساتھ ہمارا مذاق بڑھا رہا ہے میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کیا مسئلہ ہے علی رضا نے کہا آخریے تم لوگ کس بات پہ بحث کر رہے ہو خدا نے ہمیں ولایت فقی سے نوادہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رہبر کے پیچھے کھڑے ہوں ان کی ہر بات کی اطاعت کریں یہ سیاسی کھیل برا نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ ان چیزوں کے چکر میں رہنا حدف سے دوری کا باعث بنتا ہے کیا تم نے سنا نہیں کیا امام نے فرمایا ہے ولایت فقی کے حماعت کرو تاکہ تمہارا ملک خطرات سے محفوظ رہے انگیبت کرنے کا قائل نہیں تھا اگر کسی سے ناراض ہوتا تو براہراز تو اس سے بات کرتا اور اس سے کہتا کہ کس وجہ سے اس سے ناراض ہیں لیکن اس کی پیٹ پیچھے بات نہیں کرتا تھا بہت کم بہت کمگو تھا لیکن جب کوئی بات کرتا تھا تو اس کی بات نہایت چامع اور کامل ہوتی تھی کسی بھی چیت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کی تمام ترپیلوں پر گھور کرتا تھا اس لیے دیگر لڑکوں کے لیے اس کی بات حرفیں آخر ہوا کرتی تھی اپنی جیب خرچ سے مستحق اور فقیروں کی امداد کرتا تھا لیکن نہایت مخفیانہ انداز نہیں جب محاص پڑھ جاتا تو کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا اسے ڈر تھا کہ اس طرح بیاکاری ہوگی اور اس کا کام صرف خدا کے لیے نہیں رہے گا اس کے والد نے بھی اسے یہی بات سکھائی تھی کہ جو کام بھی کرو صرف خدا کی رضا کے لیے کرو کیونکہ امیر المومین علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے اپنے دل اور اعمال کو غیر خدا سے پاک کیا خدا کا منغور نظر ہو جائے گا غرر الحکم صفحہ 538 بڑھتاو کا خاص طریقہ بعض دوست علی رضا کا اخلاق اور اس کے بڑھتاو کا یہ عالم تھا کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس کے دوستوں کے لیے امدہ نمونہ اور آئیڈیل تھا چاہے ہم اس کے کاموں پر کتنی توجہ کیوں نہ کریں ہمیں اس کا ایک بھی کام شریعت کے تذکور کے خلاف دکھائی نہیں دیتا بڑھوں کے سامنے عدب کی ریایت کرنا خوب چاندہ تھا گھروانوں کی موجودگی میں بہت کم بات کیا کرتا تھا سو سمجھ کر بات کرتا تھا لیکن جب بات کرتا تو اس کی بات بہت نپی طلی ہوتی تھی جب اپنے ہمسین لڑکوں کے درمیان ہوتا تو مزا سے بھرپور دکھائی دیتا اس کے باوجود اس کی کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ اس کی باتوں سے کسی کی عابرو ریدی نہ ہو یا پھر یہ کہ کسی کی پیٹ پیچھے بات نہ کریں جھوٹ نہیں بولتا تھا نہ مزاق میں نہ سنجید کی میں گویا اسے معلوم تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی بندہ ایمان کا مدہ نہیں چکتا مگر اس وقت تو جب وہ جھوٹ کو ترک کرتے چاہے مزاق میں جھوٹ ہو چاہے سنجیدہ نویت کا تخفل اکول صفحہ دوسو سولہ محلے کے لڑکوں سے اس کا بڑتاو ایسا تھا کہ پہلی ہی ملاقات میں وہ اس کے رویے پہ فریفتہ ہو جاتے تھے بہت محبت کرنے والا اور حسنو تھا اس کے اس نیک بڑتاو کو دیکھ کر اس کے دیگر بہت سے دوستوں بھی مسجد کی طرف مائن ہو گئے کہتا تھا ہماری تربیت قرآن اور اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ہونی چاہیے تاکہ ہم زندگی کے تمام مراحی میں سرخروع اور کامیاب ہوں اس کی باتیں ہمیں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کہ اس جملے کی یاد دلاتی ہیں کہ تمام مشکلات پر غالب آنے کے لیے لا دن ہے کہ آپ اسلامی تربیت سے مزین ہو ورنہ دوسری حکومتیں اور طاقتیں پھر سے ہم پر مسلط ہو جائیں گی امام راہی کے بیانات امام سعادی علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے فرمایا ہے تمام بندی میرا کنبا ہیں پس میرے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو ان کے لیے زیادہ مہربان اور ان کی مشکلات دور کرنے میں دوسروں سے زیادہ کوشہ ہو اصول کافی جلد و دو صفحہ 199 یہ زمانے میں اس کے والد صاحب بیمار تھے ایک دن میں گلی کے نوکڑ پر پرچون کی دکان کے پاس کھڑا پھوڑھے دکاندار سے بات چیف کر رہا تھا جب میں نے علی رضا کو گزرتے ہوئے دیکھا دکاندار نے میری طرف دیکھ کر کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہم میں سے کئی بڑوں سے زیادہ سمجھ بوچ رکھتا ہے پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اس گلی میں دو یتیم خاندار رہتے تھے جن کی مالی حالت اچھی نہیں ہے میں نے بارہا دیکھا ہے کہ علی رضا یہاں آتا ہے اور بسکیٹ اور پک وغیرہ خریدتا ہے حالانکہ وہ خود بھی بچہ ہے اور اسے خود بھی ہلکی فلکی خوراک اچھی لگتی ہے لیکن وہ یہ چیزیں ان کے بچوں میں باٹ دیتا ہے پھر بولا یتیم نوازی ہمیں اس لڑکے سے سیکھنا چاہیے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنی آخے نامحرم سے بند کر لو تاکہ خلقت کے اسرار اور اموز اور اس کے اجائب کو دیکھ سکو میزان الحکمہ جلددہ صفا بہتر اسی وجہ سے جب بھی علی رضا گلی سے گزرتا تو اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں کہ کہیں نامحرم کی طرف نہ اٹھ جائیں میں ہرگز نہیں بھول سکتا کہ رشتہ داروں میں سے ایک خاندان مذہبی مسائل کے تین لاپروا تھا انقلاب کی کامیابی سے پہلے ان کی عورتیں اور لڑکیاں ہجاب کا خیال نہیں رکھتے تھیں اور انقلاب کی کامیابی کے بعد انہیں مشبوراً اپنے سروں پر دپٹا اڑنا پڑتا تھا اس کے باوجود یہ لوگ باگر صاحب سے خاص عقیدت رکھتے تھے اکثر ہمارے یہاں آتے تھے ایک بار ہمارے گھر آئے ہوئے تھے ہم سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں علی رضا نظریں چھکایا اور ان کے طرف دیکھ کے بغیر کہنے لگا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خدا اس کمزور مومن کو جو دین نہیں رکھتا اپنا دشمن قرار دیتا ہے صحابیوں نے دریافت کیا بے دین مومن کون ہے فرمانے لگے جو دوسروں کی برائی سے نہیں روکتا لہذا میں اپنا فرض سمجھ کر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس رات علی رضا نے اس قدر خوبصورت انداز میں بات کی کہ اس کا اثر نہ صرف مہمانوں بلکہ ہم پر بھی ہوا اس کی باتیں دلیلوں اور منطق پر مبنی تھیں اور کوئی بھی اکل رکھنے والا انسان ان کی تئی باتیں کرنا اس کی باتیں دلیلوں اور منطق پر مبنی تھیں اور کوئی بھی اکل رکھنے والا انسان ان کی تائید کرتا علی رضا نے کہا جو آدمی نماز نہیں پڑتا اور جت کی زندگی میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ بھلا اس دنیا کی کس چیز پر خوش ہے واقعاً اگر ہماری زندگی سے خدا کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس اور کیا امید باقی رہ جائے گی پھر اس نے ہجاب کے بارے میں کہنا شروع کیا ہم سب جس خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں اس خدا نے فرمایا ہے خاندان کی بنیاد کو نابودی سے بچانے کے لیے عورتوں کو باہجاب ہونا چاہیے اس بات سے کتے نظر کی خاندان پر ہجاب کے کیا اثرات مرتب ہوتی ہیں ہجاب کی ریایت کرنا بتاتے خود خدا کی حکموں کی تعمیل ہے ہم ایسا کر کے خدا کو خوش اور راضی کرتے ہیں اور ان جیسے اور بہت سے دلائیں اس راحت پندرہ سالہ علی رضا نے اس کو صورتی سے کلام کیا کہ ہم اس کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اگلی دفعہ جب وہ لوگ آئے تو ماں اور بیٹیوں نے پردہ کر رکھا تھا جب بھی علی رضا مہا سے چھٹی لے کر گھڑاتا وہ اس سے ملنے ضرور آتے اس خاندان کی عورتوں نے کئی برات گزر جانے کے بعد آج بھی اپنا ہجاب محفوظ رکھا ہے اور اسے علی رضا کی باتوں اور اچھے رویے کے مرخونے میں نہ سمجھتی ہیں وردش محمد کریمی سن تیرہ سو تیرپن ایجری شمسی انیسو چہہتر اسوے کے بعد سے ہمارے والد تہران میں کام کرنے لگے گرمیوں میں وہ علی رضا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے وہیں اسے باورچی کا کام سکھاتے تھے انہی دنوں علی رضا نے یونیورسٹی طلبہ کے کراٹے کلم میں جانا شروع کر دیا جہاں وہ طلبہ کو کراٹے کھیلتے دیکھتا تھا ایک دن یونیورسٹی کے کراٹے گلب کا انچار جہاں ہمارے والد سے ملا اس نے کہا اس لڑکے میں وردش کی بہت سی صلاحیت پائی جاتی ہے میرے خیال سے ان کلاسوں میں اس کی شرکت میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کے بعد ہر دن علی رضا بھی دیگر طلبہ کے ساتھ وردش کرنے لگا اس بہار میں اسکول کے دنوں میں اس نے ایک باکسنگ بیک کا بندوبست کر لیا تھا جس کے اندر ریت پھری رہتی تھی اس نے بوری کو تیخانے کی چھت سے رٹکا دیا تھا اور ہر روز ایک گھنٹے تک اس پر مکے مارتا تھا انقلاب سے پہلے بواسفہان میں آدادی اسکوائر سے کچھ آگے ایک مارشل آرٹس کلب جایا کرتا تھا کلب کا کوش غیر ایرانی تھا وہ بھی کہا کرتا تھا یہ لڑکا مارشل آرٹس میں چیمپئن بننے کی پوری سرائیت رکھتا ہے علی کے ہاتھ اس قدر مضبوط ہو چکے تھے کہ کسی میں اس سے پنجہ لڑانے کی حمد نہ تھی ایک بار محلے کے ایک طاقتول لڑکے نے جو عمروں میں چند سال اس سے بڑا تھا علی سے پنجہ لڑایا لیکن اسے اپنے دوستوں کے سامنے کافی خفت کا سامنا کرنا پڑا بات لڑائی تک پہنچے علی نے فوراں اسے پچھار ڈانا یہ لڑا اور اس کے دوسرے دوستوں علی رضا اور اس کے دوستوں کو مسجد جاتے دیکھ کر ہمیشہ ان کا مضاق بڑایا کرتے تھے لیکن اس واقعے کے بعد خواب مشوہ ہے جنہوں محمد علی قلے کے چیمپئن پرنے کی خبر ہر طرف فیل رہی تھی ہمارے محلم علی رضا کو اس کی جسمانی طاقت اور محمد علی قلے سے اس کی شباہت کی بنا پر علی قلے کہہ کر بلانے لگے علی رضا نے وردش کرنا کبھی نہ چھوڑا جب محاف پر ہوتا تب بھی یہاں تک کی جب وہ ضخمی ہوا تب بھی ہمیشہ کہتا تھا ایک مسلمان کو مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے اگر جو اسے کراٹے میں محارت حاتل تھی اور بہت طاقتور بھی لیکن پھر بھی ہمیشہ چکچاپ رہتا تھا ایک دن جب میں اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا خدا کا شکر ہو کہ علی رضا بہت محبوط اور طاقتور ہے میری والدہ نے میری جانت دیکھ کر کہا خدا کا کرنا دیکھ رہے ہو یہ لڑکا چار سال کی عمروں تک کمزوری سے مرے جا رہا تھا اور اب چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی طاقت سے روشناس کرائے موسیقی 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 موسیقی